تو جی اس گرمی کے موسم میں اور گرم تندور کے اندر ہم نے آپ کو کباب کی ریسپی دیکھائی کہ وہ کس طرح سے پٹا کے مار رہا ہے تو اس بات پر ایک لائک اور سسکرائب بنتا ہے اور موبائل جو ہے وہ بھی کافی گرم ہو گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی مساہن اور آپ کو ایک بار پیر نئی ویڈیو میں خوش آمدیت بولتے ہیں تو جی ہم آج بنائیں گے تندوری کباب اور تندوری کباب جو ہے نا کیسے بنتا ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلو اس بہترین سے ریسپی کو جلدی سے جو ہے نا بنانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم جو ہے نا تندور کو گرم کریں گے اور لکڑیاں وغیرہ جو نا اس میں ڈالیں گے تو جی یہ ہے کجور والی لکڑیاں تو یہ ڈال دیں گے اور اس کو آگ بھی لگا لیں گے تو ماشاءاللہ تندور کو ہم نے آگ لگا دیا ہے اب ہم دیاری کریں گے کباب بنانے کی اور کباب جو ہے نا کیسے بند ہے اس کا طریقہ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ گرم ہوتا رہے گا اور جی ہم شروع کر رہے ہیں تیاری کباب بنانے کی اور اس کے لئے ہم نے جو نا تمام چیزیں اکٹی کر لی ہے اور کمی کو جو نا ہم نے مشین کے ذرے اچھی طرح سے میدہ بنا لیا ہے زبردست طریقے سے جی اب ان چیزوں کو مکس کرنا جو نا باری ہے تو ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور جو جو مسائلے جو نا اس میں لگتے ہیں کباب کی ریسپی میں وہ بھی ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈالیں گے بری کٹی ہوئی پیاس تو یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم نے سبز میر کو جو نا چھوٹے چھوٹے پیس میں جو نا کار دیا ہے یہ شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہے جی مسائلے ایک ایک جو نا ڈالیں گے سب سے پہلے یہ ہے یہ ہے جی سابت دنیا یہ ڈالیں گے ہاتھ میں جو نہ تھوڑا سا مسئل لیں گے اس کو زیرہ شامل کر لیں گے اپنے ذائقے کی حساب سے یعنی اپنے ٹیسٹ کی حساب سے جتنا آپ کو پسند ہو اتنا شامل کرے تو ہم یہ شامل کر لیں گے زیرہ لال میرچ پی سی ہوئی یہ شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی کالی میرچ یہ شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضب زائقہ نمج جانا یہ بھی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پیسا ہوا دنیا یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں جانا ہم اس میں شامل کریں گے مقعی کا آٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مکس کرنا جانا شروع کرتے ہیں تو جی کافی بھائیوں نے جو ہےな کومنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہےنا کباب کی ریسپی جو ہےنا وہ شیئر کریں تو آج ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے جو ہےنا ہمارے چینل کے اوپر کومنٹ کیا تھا کہ یار کباب کی ریسپی آپ بنائیں کباب کی ریسپی بنائیں تو کباب جو ہےنا ہم بنا رہے ہیں تندوری کباب وہ بھی زبردست انشاءالا آپ کو مزا آیا گا بنا کر بھی مزا آیا گا اور کا کرتو سوال ہی پائیدہ نہیں ہوتا کہ مزا نہیں آئے گا انشاءاللہ زبردست مزا آئے گا ماشاءاللہ تمام چیزوں کو زبردست طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جی گی وہ بھی اپنے حساب سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دوبارہ جو ہے نا مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے کباب ریسی بی کا امیزہ جو ہے نا کچھ اس طریقے سے جو ہے نا تیار ہو گیا ہے زبردست اور اس کا کلر جو ہے نا یہ بھی کافی خوبصورت جو ہے نا آ رہا ہے تو جی یہ ہم نے لیا ہے کلائی تو اس کو جو ہے نا ایک تالی کے اوپر نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ تالی کو ہم نے اچھی طرح سے کلائی کے ذریعے جو ہے نا کور کر لیا ہے تو اس کے اوپر ہم لگا لیں گے توڑا ساگی تو ماشاءاللہ گی ہم نے زبردست طریقے سے لگا لیا ہے اب ہم جو ہے نا اپنا میزہ اس تالی کے اوپر جو ہے نا رکھ لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا بڑا سا کباب جو ہے نا وہ تیار ہو گئے اور اس کی لمبائی تقریباً 18 جو ہے نا ہمارا یہ کباب بڑا ہے تو ماشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم لگا لیں گے چربی کو اور چربی تندور میں آہیستہ آہیستہ جو ہے نا پھگ لے گی اور اس کا ذائقہ جو ہے نا کباب میں جائے گا تو اس کا ٹیس جو ہے نا اور بھی بہترین آئے گا تو ماشاءاللہ چربی کے ٹھوپے جو ہے نا ہم نے اچھی طرح سے لگا لی ہے تو جی اس میں رکھیں گے ٹیماٹر کے سلائسز یہ خوبصورت بھی لگے گا اور اس میں جو نا اس کا ذائقہ بھی جذب ہوتا رہے گا اور ساتھ ہم نے جو ہے نا سبز مرچ کو بھی ترمیان میں کار دیا تھا تو یہ بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور جی کباب میں بعض لوگ جو ہے نا سبز مرچ کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو تین چار دائیں جو ہے نا یہ سبز مرچ بھی سابت ڈال دیں گے تاکہ کسی کو پسند ہو اور وہ کائے تو جی ماشاءاللہ ہمارا زبردستہ تندوری کباب جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا ہے ادھر ہمارا تندور بھی جو ہے نا ریڈی ہو گیا ہے تقریباً گرم ہو گیا ہے تو ابھی اس خوبصورت سی تعلی کو رکھتے ہیں تندور میں زبردست تو ماشاءاللہ میرے ساتھ باڈی گاڈ بھی جو ہے نا موجود ہے دونوں بچیا یہ میرے باڈی گاڈ ہے تو تندور کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ تندور بھی ہمارا گرم ہے اور کوئلے میلے جو نے اس کے اندر پڑا ہے تو ابھی ایک اینڈ کو تندور کے اندر رکھیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے اپنی کباب کو تو ابھی رکھ لیں گے اینڈ کو اس کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی تندور ہے کافی گرم پہلے ہاتھ کو جو ہے نا بان لیتے ہیں تاکہ یہ جل نہ جائے یار بہت زیادہ گرم ہے تندور ماشاءاللہ تو ابھی پکڑتے ہیں تالی کو اور جپٹ سے اس کے اندر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جائے یار ہم نے بہت کوشش کی پیر بھی جانا دوپٹا جائے نا تھوڑا سا جل گیا ہے یہ چیک کر لو یار خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے ہاتھ بج گیا نا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی جی تندور کو اچھی طرح سے کور کرتے ہیں تاکہ اس کا ہٹ جو ہے نا وہ باہر نہ نکلے تو ماشاءاللہ تندور کو ہم نے کور کر لیا ہے اور اس کو اوپر جو نا وزن بھی رکھ دیا ہے ابھی باقی ہے انتظار کی گڑیا تو کچھ دیر انتظار کرتے ہیں تقریباً پانچ یا دس منٹ انتظار کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارا کباب جو ہے نا کیسے تیار ہوا ہے اور خود بھی جو ہے نا چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی کباب ہے اور آپ نے اس کا آخری لک جو ہے نا لازمی دیکھنا ہے کافی بہترین ہونے والا ہے اور ہمارے طریقے کو فولو کرتے ہوئے آپ نے بھی اس ریسیپی کو ایک بار ضرور بنانا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کی بھی لائک کرنا ہے تو چلو ملتے ہیں تڑی دیر پات ہمارا کیمرہ جو ہے نا کافی زیادہ گرم ہو گیا تھا تو اس کو دس منڈ کے لئے ہم نے کولر فین کے سامنے رکھ دیا تب پھر ٹھانڈا ہو گیا اور اب جو ہے نا آپ کے ساتھ دوبارہ شوٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کر لے بھائی جو چربی ہم نے اس کے اوپر رکیتے ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے نا پھگل گئی ہے اور اس کا رس جو ہے نا اس کے اندر چلا گیا ہے ابھی آپ کو اس کا آخری لپ دکھانے کا جو ہے نا ٹائم ہے تو اسے فوراں سے جو ہے نا ہاتھ ڈال کے تو نکال لیتے ہیں پہلے کپڑا جلائے لیتا اب دوبارہ جلائے کچھ کرتے ہیں اس کو نکالنے کے لئے کیونکہ تندور ابھی بھی کافی جرم ہے تو ماشاءاللہ کباب جو ہے نا ہمارا نکل گئے ہے تندور سے تو یہ جگہ جو ہے نا تھوڑی سی جل گئی ہے تو ماشاءاللہ یہ دوڑی سی جگہ جو ہے نا یہ جل گئی ہے باقی زبردست خوبصورت جو ہے نا بنا ہے ماشاءاللہ یہ مرشی آئے ہائے تو چلو چل دے ہیں اس کو ٹیسٹ بکنا ہے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ چکرلہ جی اور اس ایک مرشی جو ہے نا یہ بھی اس کے دوڑی سی جو ہے نا یہ باقی زبردست خوبصورت کباب جو ہے نا یہ باقی زبردست خوبصورت ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ ایک چربی کا ٹکڑا جو ہے نا یہ یہ چربی کا ٹکڑا بھی اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں تو اس کا اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے گه ماشاءاللہ کافی زبردست اور بہترین ٹیسٹ ہے اور خودپو بھی زبردست نا سب سے بڑا کباب 18 انچ کا کباب وہ بھی تندور میں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور اور نئی ویڈیو میں جانا ملاقات ہوگی اگر سسکرائب کیا تو اگر نہیں کیا تو پھر ملنا جانا مشکل ہے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ مہین